بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپورٹس کیفے دیکھنے والے ہیں تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی جنوبی افریقہ میں لیکن زمباوے آ کر جس طرح کی پرفارمس سامنے آ رہی ہے تو بہت ہی تشریح ہو رہی ہے کہ اگر یہ ٹیم ہم نے سیلیکٹ کی ہے ورڈ کپ کے لیے تو پھر بہت سارے کوسچن مارک ہیں جن کی اوپر ٹیم انتظامیاں پتہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہی اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی پور کرکٹ کھیلی دونوں میچ میں پہلا میچ کو کہ ہم جیتے زمباوے کے خلاف ٹی لیکن اس میں بھی پرفارمس اس طرح سے نہیں تھی جو کہ ہونے چاہیے تھی بٹ وہ ہم جیتے ہیں دوسرے میچ میں ہم یہ مزید کھل کر سامنے آئیں اور جو ہم پہلے کہہ رہے تھے ساؤت افریقہ کے ٹور میں کہ بھائی صرف آپ کا ٹاپ آرڈر پرفارم کر رہا ہے میڈل آرڈر پر کوئی توجہ دے لیکن سمائی نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر کیوں ہر ایک پلیئر خود ہو ہے وہ اپنر بنانے کے چکر میں ہے محمد ازوان اچھا کھیل رہا ہے اس کو اچھی فارم ہے تو وہ نیچے کھیلتا ہوا آیا ہے اور اپنے کریر کیا ہے وہ ایزے میڈل آرڈر بیٹھنا شروع کیا تھا تو بھائی اس کو آپ میڈل آرڈر کھلائیں اور اس کو بھی اپنر بنا دیا فخر زمان اپنر ہے اس کو نیچے لے آئے آسف علی مسلسل مواسلس کو دیے جا رہے ہیں لیکن وہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلیسٹ آسف خان صاحب ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم آسف بھائی کس طرح دیکھتے ہیں آج کی جو دیفیٹ ہے اور اس کے بعد خامیاں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں مسلسل جو ہے ٹاپ آرڈر ہمارا چل رہا تھا سلسل فریقہ کے اندر لیکن آج جیسی ٹاپ آرڈر فلاف ہوا تو اس کے بعد وہی خامیاں نظر آئیں کہ ہمارا میڈل آرڈر فیل ہو گیا تو کیا غلطیاں دیکھتے ہیں اور کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مزید بیکتری کی گنجائش ہے اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا میں اس وقت یہاں ایک سٹیڈیم پر موجود ہوں تو ذرا میری آواز میں اگر کمی ویشی ہو کچھ تو اس کو ایڈجسٹ کر لی جگہ جو آپ کا سوال ہے نا وہ کافی کافی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کافی اس میں ہے گولنے کے لیے بتانے کے لیے جو کہ ہم کافی عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان کی کیم کے ساتھ جو ہوا آپ نے بات کی اوپنرز رزوان ہیں باور ہیں یہ اوپن کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مقابلے کی اگر بات کریں تو اس میں جو چیز کی کمی نظر آئی وہ گیم اویرنس ہے وہ گیم کی سمجھ ہے گیم کی سمجھ یہ ہے کہ آپ پچھ پہ جانے کے فوراں بات سے مارنا نہیں شروع کر دیتے آپ مثال لے لیں فخر زمان نے جو کیا آپ آپ مثال لے لیں رزوان نے جو کیا آپ مثال لے لیں آسفرین نے جیسا شاٹ کھیلا جب گیم گیم کو پڑھنے کی جو سمجھ ہے نا وہ کمی نظر آ رہی ہے اس ٹیم کے اندر کے جانے کے فوراں بات کس طرح سے گیم کو لے کر چلنا ہے آج اتنا زیادہ رن ریٹ نہیں تھا لیکن اس کے باہدود پاکستان کی ٹیم نے کولیپس کیا اب اس کی وجہ اب بیٹنگ آرڈرگر اگر دیکھیں اوپننگ پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے لیکن یہی اوپنرز جب رنس کر رہے تھے تو سب سے اچھے تھے جب پخر نے بڑے اچھے رنس کیے جب وہ رزوان بہت اچھا کیل رہا تھا بابر بہت اچھا کیل رہا تھا تو یہی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں اس وقت اب دیکھیں آپ کے پاس بینچ پہ بیٹھے ہیں شرجیل خان شرجیل خان کو آپ لے کر آئیے ایک ہی میچ کھلایا اور اس کو باہر نکال دیا فخر زمان کو آپ ون ڈاؤن کھلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل اس ٹیم میں جگہ بنتی ہے شرجیل جیسے ہٹر کی جگہ بنتی ہے اور فخر زمان کو آپ پیچھے لے کے جا سکتے ہیں میڈی آرڈر میں لے کے جا سکتے ہیں وہ جس طرح سے کھیلتے ہیں انہوں نے آج بھی ایسے ہی کیا وہ آئے اور آتی انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی کسی ایجسمنٹ بیٹنگ آرڈر میں ہونی چاہیے اس حوالے سے اور دوسرا یہ کہ یہی ٹیم ہے اور ٹیم سیلیکشن پہ بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کو وہی لڑکے ملے ہیں جو مل چکے ہیں جو ٹیم سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس ٹیم میں کیا اماد وسیم کی جگہ نہیں بنتی تھی کیا اس ٹیم میں اور لوگوں کی جگہ نہیں بنتی تھی یہ چیز سوچنے ہی ہوگی اور اب آگے ختم ہو گیا ہے ٹور تقریباً آہ دو ٹیسٹ میچز باقی ہیں آہ آہ وائٹ بال کا ٹور ختم ہو چکا ہے ایک ہی میچ باقی ہے تو اس کے بعد بیٹھ کے دیکھا جائے کہ کیا کرنا چاہیے جی یہ تو ہے ہمارے ساتھ آسف خان صاحب جو کہ ازگر علی شاہ سٹیڈیم پہ موجود تھے جہاں آہ آج ایک ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے جو کہ ہماری اسوسییشن ہے اسپورٹ جنرلسٹ اسوسییشن سن سجاس تو آسف خان بھئی اس کے صدر بھی ہیں تو یہ اس وقت وہاں پر موجود تھے ازگر علی شاہ سٹیڈیم پہ تو وہاں پر وہاں سے انہوں نے ہمیں اپنا اوپینین دیا وہاں شکریہ آپ کا آہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک گیسٹ جی تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ مباشر شفیق یہ بہت زیادہ کردھر کو فالو کرتے ہیں اور آج کا میچ بھی انہوں نے دیکھا تو ہم بات کریں گے مباشر سے مباشر کیا فیلم کی پاکستان کی آج کی پرفارمنس کے حوالے سے جو کہ ہم نے دیکھا نبابی کے حال دوسرے میچ میں ہمارے ساتھ ایک دن تو ہونے ہی تک کیکہ ہم لوگ اپنی رکھیوں کو ستاہار رہے ہیں ساتھ اکٹر طور ہمارے پورے ٹور میڈل آردر کلیپس کرتا تھا پر ہم جیت کی نظر جیت نے اس کو بھولتے گئے اور ہم نے صحیح کرنے کی زیمت نا تھی و اس وجے سے ہمارا باتنگ آرڈر آج بھی کلیپس ہو اور ہم لوگ ایک سوٹار رونز میں چیز کر سکے جبکہ پریشور اون دوسری تین لے ہی ہوگا پر ہماری بیٹسمن نے بھی آئے اور گئے اگر بال بائی بال بھی کھیلتے ہیں تو ہم آرام سے جی سکتے ہیں کیونکہ کوئی اتنا زیادہ تیز کھیلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ حفیظ آئے انہوں نے شارڈ ماری اور چلتے بنے اس طرح لگا کہ بس کیسیم پریکٹس کروانے آ دیں بلکل ایک سو بیس رنز ایک سو بیس گیندوں پر ایک تو انویس رنز چاہیے تھے پاکستان کو اور اگر سنگل ڈبل بھی کرتے تو بڑی آسانی سے یہ تھی کیتا جا سکتا تھا اور یہ وکٹ بھی ایسی تھی جس طرح بعد میں بابر آدم نے بھی کہا آپ نے انٹریو میں کہ یہ وکٹ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی کچھ زیادہ پہلے میچ کی جو وکٹ تھی سیمیلر اسی طرح کی وکٹ تھی اور اس وکٹ پر اگر ہمارا میڈل آڈر رکھتا تو رنز بن سکتے تھے اور جس طرح ہم نے دیکھا آسف علی کو ایک بار پھر چاس دیا گیا تو کیا کہیں گے آسف علی کے حوالے سے کہ ان کے مستدل کی بارے میں آپ فیصلہ کر لینا چاہیے آسف علی کے بارے میں آپ تو فیصلہ کرنا بنتا ہے کیونکہ ہمیں اب ہارڈیٹر چاہیے جو اگر آخر میں آ کے ہمیں دس بولوں کے تیس انکر کی دے سکے پینٹیس انکر کی دے سکے سرباٹی ٹیم اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اتنا بھی بروسہ نہیں ہوتا کہ آسف علی آر کے سکر کریں گے کہ وہ ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہو پا رہے ان کا اب کتنا چانس دے گی پاکستان کے ٹیم اور سمجھنی آری کے لیے منیجمنٹ اب اس میں اور کیا دیکھنا چاہیے کہ ہم بار بار ان کو چانس دے رہے ہیں چانس دے رہے ہیں پر ان کی وہی پرفارمنس جو سٹارٹ سے اسی طرح وہ ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہو پا رہے کہ کس طرح ہمارے لیے فینشر کس طرح بنے وہ تو ایسے جس طرح سارے کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کے خالی پلیئر ہے پی ایس ایل کے پلیئر ہے وہ خالی پی ایس ایل کے پلیئر بنے رہے ہیں بلکہ کئی پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دومیسٹک میں تو اچھا کھیلتے ہیں لیکن انٹرنیشنل پرگٹ میں آگر ان سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہو پاتی اور آسف علی کو جتنے زیادہ چانسز ملے ہیں اور حیدر علی کو جتنے زیادہ چانسز ملے ہیں میرے خیال میں اور کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس کو آلی عرصے میں چانسز ملے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ کرتی نہیں دے رہے تو اب میرے خیال میں ٹیم انتظامیہ کو یا تو شوہ ملک اور حفیظ کی طرف ہی سوچنا چاہیے کہ وہ دی میڈل آرڈر کو لے کر چلیں گے یا پھر اگر کوئی نئے آپشن ہے تو ٹیم انتظامیہ اس طرف جائے تو میرے خیال میں اب شوہ ملک کو واپس لانا ضروری ہو گیا یہ ورلڈ کپ کے لیے بلکل بلکل جی طرح شیف ملک کی حال چوٹ جیسے ہم نے دیکھی پڑی تو اس کے بعد تو کیا پتہ منیجمنٹ ان کو کھلا ہے بیٹھے نہ کھلا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوچ ہی الگ وائیڈ بول کے لیے جو انٹرنیشنل کوچ چاہیے تو کیا پتہ اب اگروپے نہ آ جائیں تو بات وہی ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر جب تک سیک نہیں ہوگا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو نہیں ہے کہ ہر بار ہمیں رزوان یا بابر میں جتان ہے وہ بن گیا چل گئے تو جیت گیا نہ چلے تو ہم لوگ پھر دکھیں گرتی جائیں گے ہمیں ضروری ہیدر علی کے ہو تو میں کہتا ہوں کہ ان کو چانس دے سکتے ہیں اگر ان کو اپنی جگہ پکھ رہے ہیں اگر ہم ان کا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دیکھیں ان کے دومیسٹری دیکھیں وہ اپنر یا ون ڈاون آتے گی ہم چین چارک میچز کی پرفارمنس پہ جو انہوں نے پی ایس ایل میں کھیلی جو پائل سکھ نمبر کے آکے اس پیس پہ ہم پاکستان ٹیمیں بھی ان کو اس نمبر بھی اخلاق جائی تھی سو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ایڈر علی ایڈر علی ایڈر بھی فیل ہوئے اس کے پاس ان کو دیچے لائیا گیا اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اپنر اپنر رکھیں گے ٹیم میں بھئی فخر زمان آپ کے پاس اپنر ہیں شرجیل خان اپنر ہیں بابر اعظم اپنر ہیں رزوان اپنر ہیں حفیظ بھی اپن کرتے رہے ہیں تو کتنے اپنرس رکھیں گے پرابلم تو میڈل آرڈر میں وہی نا کمپیلیشن ہمارا دلکل سیک ہی ہو پا رہا کبھی ہم کس کا اپننگ پیر کر رہے ہیں کبھی کس کا کر رہے ہیں ہمیں اپننگ پیر بھی ابھی تک نہیں مینے تھا پرومنس تو ہو ری اپننگ پیر اگر ہم بابر رزوان کو کر رہے ہیں تو ایسے کیسے کہلے گا کہ مطلب رزوان رنس کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسکور بورٹ پر رنس ہوں گے اگر جس دن رزوان نے یا باپت نے رنس نہیں کیے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا نیچے کچھ نہیں ہے پرابلم تو ہمیں میڈل آرڈر کے اندر ہے میڈل آرڈر ہمارا سیٹ ہو کی نہیں دے رہا ہے میڈل آرڈر کے لیے یہ کمبینیشن یہ بنا رہے ہیں ہم لوگ سارے نئے لڑکوں پر رکھ رہے ہیں جیسے دانش عزیز کو دیکھ لیوں کا ڈیبیو ابھی دو آرڈر چیز ہوئی ہیں وہ ابھی کنفیوز ایسی کنفیوز ایسی کنفیوز آسف اللی کی فارم نہیں ہے ہیڈرلی کی فارم نہیں ہے تو ہم لوگ ابھی سیٹ ہی نہیں کر رہے اگر اتنا ہی تھا کہ ہمارے پاس بینکلی سرپراز ان کو بھی ہم پھر چانس دے سکتے تھے کیا پتہ وہ میڈل آرڈ میں اچھا پر ہمیں ٹی ٹوئنٹی میں تو ایسے بیندے چاہیے کہ جو اچھا تھے اب آزم خان کی بھی جگہ بن سکتی ہے اب اللہ کرے وہ فٹنس اپنی اچھی کر لے تو ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایسے پلیئرز بھی چاہیے ہیں جو ہٹ کر سکتے ہیں آسف اللی اگر ہم پھوشتل شاہ کو دیکھیں تو ان کی بھی پرفارمنس کو اتنی خاص بھی رہے ہیں انٹرنیشنل لیول تو اب ہم ہر ڈیٹر بھی دیکھ رہے ہیں ہماری کمبینیشن بھی مدر آرڈر میں تو شیب ملک مست بنتے ہیں کیونکہ ہمارے فلاپ ہوتا جا رہا ہے اور شیب ملک پر پاس experience بھی کافی ہے تو ان کو ٹی ٹوئنٹی میں تو اٹلیس رکھنا چاہیے بالکل شیب ملک کو لانے پڑے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس شاہب زیادہ افرہان ہیں کیونکہ تمہیں سکتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا پھر اماد وسیم جو کہ پہلے کھیلتے رہے ہیں اور اماد وسیم کی بیٹنگ بھی اچھی ہے اور بالنگ بھی وہ کر لیتے ہیں تو اماد وسیم کو پتہ نہیں کیوں اس سیلیکٹرس میں جو ہے وہ بار کر رکھا ہے اس کے علاوہ اب مزید میرے خیال میں تجربات کرنے کا وقت نہیں ہے اب آپ کے پاس جو میچز ہیں آپ انہی لڑکوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس اماد وسیم ہے شیب زیادہ فراہان ہے یا شیب ملک ہے تو ان کے ساتھ آپ ورنڈ کپ میں جائیں جو کہ آگے آپ کے پاس تجربات کرنے کا تو پہنی نہیں ہے وہی بات ہے نا کہ ایک پول بنا لینا چاہیے اب ہمیں کہ یہ ہمارے پلیئرز ہیں ابھی تک ہم نے پھر کچھلا پیارٹور بیٹے ہیں تو ہم نے سخار احمد خوش دل شاہ جب کو نکال کے باہر کر دیا پلیئرز لے آئے تو ہم نے ابھی تک تجربات کر دیا ابھی تک ہماری تیم جب ہمارا کمبینیشن نہیں ہوگا ابھی میڈل آرڈر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جو کہ ہمیں بہت جلدی سالٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت کام میچز رہ گیا ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اچھے پلیئرز ہیں کہ ہم لوگ ورلڈ کپ بھی جیت سکتے ہیں پر اس طرح اگر ہمارے چلتا رہا کہ میڈل آرڈر بار بار کلاپ چلیپ 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 ورلڈ کپ کہاں سے جیتے گے نہیں نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے پر ہم لوگ دیکھیں ہمارے پلیئرز ٹیلنٹڈ تو ہیں پر اگر ہم لوگ ان کو چانس نہیں دے رہے جو مطلب پرفارمنس اچھی دے رہے ہیں چاہے ان کو چانس تو دیں ہم آسفلی کو بار بار ضروری دبردستی کھلائی جا رہے ہیں کہ کسی طرح پرفارم کر دے اور آگے ہم دس میچز اور رکھ لیں پر بنتا نہیں ہے کہ اب آسفلی کو ہم لوگ ان کو رکھیں ہوں کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ آسفلی تو تو رکھ کے اپنے مطلب کسی کھلاری کی جگہ ہی مارنے والی بات ہو بس کیا کریں آسفلی پر جو ہے وہ ہیڈ پوچ کا اعتماد ابھی بھی برقرار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی کر کے دے گا اور مزید پلیئر جو ہے وہ ہم سیلیکٹ نہیں کریں گے جو ہمارے پاس ہیں ہم ہی بھی کو لے کر ورلڈ کپ میں جائیں گے مصباح اولاد نے تو یہ بھی کہا دا کہ ہمارے پاس ہے وہ ورلڈ کپ کی ٹیم تقریباً تیار ہے اور یہی پلیئر ہیں جو کہ ورلڈ کپ میں بھی جائیں گے لیکن سمائی نہیں آتی کہ بھئی اگر یہ پلیئر ہیں تو پھر آپ اسٹریلیا سے انگلینڈ سے اور انڈیا سے کیسے جیت پائیں اسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا کی ٹیمز آپ دیکھ لیں ہیں تو ان کی تو ایسی مطلب سکرانگ ٹیمز ہیں کہ وہ تو حل نہیں نہیں دیتی ایک ملک کیش ڈواپ ہو جائے تو وہ حل نہیں نہیں دیتی تو ہم لوگ تو پھر اگر دیکھیں آپ زنبابی کے ساتھ آج جو ہوا مارا آج تو اگر کیا کہہ سکتا ہے بولنگ بھی بولنگ آج کل تو بس کوئی پاور سکور نہیں ٹی 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 بولنگ میں تو ہماری بولنگ صحیح ہے جس طرح سے پرفام کیا اور بیٹنگ نے جس طرح لیٹ ڈاؤن کیا ہے تو اس کے بعد تو کوئی منجائش نہیں بھیتی کہ ہم کہیں کہ یہ ہی ہماری ٹیم ہے اور ہم مادرن کرکٹ کھیل رہے ہیں پتہ نہیں یہ کونسی مادرن کرکٹ ہے جو ہم کھیل رہے ہیں کہ جس میں ہم ایک سو اٹھارہ رنس بھی چیس نہیں کر سکتے تو ہمارے جو مطلب ان کی کتنی اچھی پرفامنس تھی شویر ملک ہو گئے عماد وسیم ہو گئے ان کو باہر کرنا بنتا نہیں تھا پر پتہ نہیں کس بیس پر وہ جس طرح محمد وسیم بات کرتے ہیں جو ہمارے سلیکٹ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر ٹائم بھول نہیں کر سکتے بھولنگ اور بہتنگ کی عماد وسیم بھی بہت اچھی ہے وہ مطلب سٹرانگ پلیر بہت سٹرانگ ہے وہ بہت اچھا ہے مطلب سٹیویشن کو لے کے چلتے ہیں تو کیا کہ سکتے ہیں محمد وسیم کی بیس پر کس کو رکھ رہے ہیں محمد نواز کو رکھا بہت اچھی سلیکشن کی پر عماد وسیم کی جگہ محمد نواز کو رکھنا یہ بھی اچھاٹی کی بات ہے جی بلکل دیکھتے ہیں آپ پریشر ظاہر ہے ٹیمز جزامیہ پر بھی آئے گا پوچس پر بھی آئے گا اور جو سلیکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی آئے گا کہ اس طرح کی پرفارمنس کے بعد ہم کیسے توقع رکھیں اور آپ کی جو سلیکشن ہے اس کے اوپر مہت سارے سوال یا نشان ہیں میڈل آرڈر بیٹنگ ہماری مسلسل خلاف ہے اور میڈل آرڈر کے اوپر کام کرنے کا یہی وقت ہے اب آگے آپ کے پاس ورلڈ کپ میں تو کام نہیں کریں گے آپ کے پاس یہی ٹائم ہے اور اس ٹائم اگر میڈل آرڈر پر کام نہ کیا گیا تو پھر ورلڈ کپ کے لیے بہت سارے سچات اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سرپے کھڑی ہیں جی وہ میں سن رہا تھا کہ مزباہ سے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آسفلی کے بارے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آسفلی کے جو پلیئر فلاپ ہو جاتا ہے اسی کے بارے کے بھی میرے بات کرتے ہیں اور جو لیٹ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے جب جو فلاپ ہو رہے ہیں اس کو بار بار چانس دینے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے مطلب آسفلی کو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہی طرح ہے ہمارے لئے پر کپنے چانس دیں گے ہم بھائی جو صحیح کر رہا ہے جو صحیح نہیں کر رہا ہے ہم تو اس کا پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہا ہے جب ٹیم کے ساتھ مصباح لگ بھی ہے ٹیم کے ساتھ یونس خان بھی ہے تو بڑے نامیں پاکستان اگر وہ ہی ان کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں ایڈر اڈی بھی سلاپ ہو رہے ہیں آسفلی بھی ملاپ ہو رہے ہیں دانش عزیز بھی نہیں چل رہے ہیں تو پھر اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب ہی نہیں کو دینا ہے نا وہ ہی نا اب ہم وزوان کی بارے میں تو بات نہیں کر سکتے کہ جی وہ اتنی اچھی پرفارمنس کیوں دے اب جو پرفارمنس نہیں دے رہا ہے ہمارے پاس یونس خان جیسے لیڈلزو ایکٹر گئے ہیں تو کیوں نہیں ہماری پرفارمنس آ رہے ہیں ایڈر علی جبکہ ہمیں پتا ہے ایڈر علی بہت اچھے پرفارمنس کی پلئر ہیں کیوں پرفارمنس نہیں آ رہی وہ کوئی ایک وجہ تو ہوگی نا کس وجہ سے ایڈر علی پرپارمنس نہیں کر پا صحیح چلے تینکیو آپ نے ٹائم دیا مباشر سپیت آپ کو ہمارے ساتھ تھے اور سوران سینئر سپورٹ جنرلسٹ آصف خان نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تھوڑی دیر کیلئے ہی تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور پاکستان ٹیم انتظامیہ کو اس پر بلکل سوچنا ہوگا کہ اب آگے کس طرح چلنا ہے ورڈ کپ سے پہلے ہمارے جو میجز باقی رہ گئے ہیں تو وہاں پر کس طرح چلنا ہے آج کی جو میچ تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی اور جس طرح سے میچ ہوا وہ سب کے سامنے تھا جو بلکل تھی پاکستان نے وہ سب کے سامنے تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز دیکھیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی جوان پولدی لیکسان